بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ایک انتہائی دلچسپ باقیہ کے ساتھ جو تاریخ انسانیت کا بڑا عام باقیہ ہے حضرت آدم علیہ السلام یقیناً تمام آدمیت کے باپ ہیں آپ پر ہماری جانِ قربان آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کے ہاں ایک فرزن پیدا ہوتے اور ان کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوتی اور اگلے سال جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تو یوں جو بیٹا ایک سال میں پیدا ہوتا اس کی دوسرے سال پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ اور پہلے سال میں پیدا ہونے والی بیٹی کا جو دوسرے سال پیدا ہونے والا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا آپ کے ہاں ایک بیٹا فرزن تشریف لاتے ہیں حابیل اور ایک قابیل پیدا ہوتے ہیں قابیل کے ساتھ ان کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جن کا نام اکلیمہ ہے اور حابیل کے ساتھ ایک بیٹی تشریف لاتی ہے جن کا نام غازہ ہے جو اکلیمہ ہے وہ چہرے کے لحاظ سے اپنی جسامت کے لحاظ سے غازہ سے بہت خوبصورت ہے لیکن جو عزت آدم علیہ السلام کی شریعت کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ قابیل کی شادی غازہ کے ساتھ ہونی تھی اور حابیل کی اکلیمہ کے ساتھ ہونی تھی لیکن قابیل نے دنیاوی یا نسمانی حسن سے متاثر ہو کر زد کی کہ میں نے نکاح اکلیمہ سے کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ بیٹا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ تم اکلیمہ سے نکاح کرو وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے اس نے کہا نہیں میں نے تو کرنی انہی سے ہے سو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کے لئے ایک شرط رکھی کہ تم دونوں اپنے اپنی قربانی دو اللہ پاک نے جس کی قربانی کو قبول کر لیا اس کی شادی اکلیمہ سے کرتی جائے گی حضرت حابیل جو تھے وہ مویشی پالتے تھے جو قابیل تھا وہ کھیتی باری کرتے تھے جو قابیل ہے اس نے گندم کی بالیاں لیں اور جا کر پہاڑ پر رکھی اور حابیل نے ایک خوبصورت میڈا لیا اور وہ بھی پہاڑ کے اوپر جا کر چھوڑ دیا اس طور کے اندر قربانی کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی تھی یا نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اسے اچک لیتی تھی حضرت حابیل نے جو میڈا وہاں پر رکھا اس قربانی کو اللہ پاک نے قبول کیا اور آگ آئی اور اسے اچک لیتی ہے جبکہ قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا جاتا حضرت آدم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ قابیل اب تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ پربردگار عالم نے تمہارے بھائی حابیل کی قربانی کو پسند فرما لیا ہے اب تم اپنے مطالبے سے دسبردار ہو جاؤ اور تم غازہ سے نکاح کرو اور حابیل ہی کی شادی اقلیمہ سے ہوگی لیکن اس کے اوپر بجائے اس کے کہ فوراں قابیل اس بات کو تسلیم کرتا اللہ کے فیصلے کو اور پیغمبر کے فیصلے کو وہ زد میں آ جاتا ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے وہ حسد کا شکار ہوتا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بھائی حابیل کا قتل کروں گا ناظرین اے کرام تاریخ انسانی کا یہ پہلا قتل ہے جو قابیل کے ہاتھوں ہوتا ہے قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد اپنے کندوں پر اٹھائے سات دن ہو گئے ہیں اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس لاش کا کروں تو کیا کروں بلاخر پروردگار عالم کو حابیل کی جو لاش ہے اس کی بے حرمتی کی اوپر رحم آیا اور دو قرآن حقیم میں پورا اس واقعہ کا تذکرہ موجود ہے دو قبعے آتے ہیں ایک قبعہ دوسرے قبعے کو قتل کرتا ہے اور بلاخر جو ایک قاتل قبعہ ہے وہ اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے ایک چھوٹی سی زمین کو کھودتا ہے اور اس میں دوسرے قبعے کو دفن کر دیتا ہے جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہو میرے سے تو یہ قبعہ ہی زیادہ ذہین ہے اس نے فوراں گڑا کھودا اور اس کے اندر حابیل کو دفن کر دیا جب حضرت آدم علیہ السلام لوٹے پوچھا سب نے کہا کہ ہم نے چند دن سے حابیل کو غائب دیکھا ہے اور نہیں دیکھ سکے ناظرین کرام بلاخر حضرت آدم علیہ السلام کو بار بار خواب کے اندر اپنا فرزن جو ہے وہ نظر آتا ہے اور وہ اپنے باپ کو پکار رہا ہے ایسے میں حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کی محبت میں مسلسل آنسو بہاتے ہیں پروردگار آدم کو رحم آتا ہے اور جناب جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حابیل کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش پنا جگہ پر مدفون ہے جب اس لاش کو کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ وہاں پر جو حابیل ہیں ان کا سر کچلا جا چکا تھا اور ان کا پورا جسم لہو سے لط پت تھا آپ نے ان کی لاش کو لے کر گھر میں آئے اور گھر میں ان کی تدفین کر دیا تھی قابیل جو ہے وہ وہاں پر جب قتل کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو بڑا خوبصورت انسان تھا اچانک اس کا چیرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور شکل بڑی بدصورت ہو جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام اسے اپنے دربار سے نکال دیتے ہیں وہ یمن کے علاقے ادن کی طرف ہجرت کر جاتا ہے وہاں پر شیطان اس کے ذہن میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ جانتے ہو کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی آگ کیوں آئی اور اس نے کیوں اچھکا ان کی قربانی کو تو قابیل کہتا ہے جی مجھے بتائی ہے کیا وجہ تھے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ حابیل آگ کی پرستش کرتا تھا اس لئے آگ آئی اور اس کی قربانی کو اچھک کر لے گئی سو قابیل آگ کی پرستش کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ آگ کی پوجہ شروع کر دیتا ہے زمین کے اوپر غیر خدا کی پہلی پرستش بھی قابیل نہیں شروع کی تھی ناظرین اے کرام بالآخر تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ قابیل کو اس کا اپنا ہی لڑکا قتل کر دیتا ہے اس قتل کی وجوہات کیا تھی سب سے پہلے تو تکبر کہ میں بڑا ہوں اس کے بعد حسد کہ میں اقلیمہ کو اپنے اقدمے لینا ہے اور پھر بغض اپنے بھائی سے کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی اور پھر غصہ جس نے اسے قتل پر اُبھارا ناظرین اے کرام یہ تاریخ انسانی کا پہلا قتل ہے اور قاتل کو بھی بالآخر اسی کے بیٹے کے آتوں سزا ملتی ہے آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو قتل و غارت گری ہے اس کے اسباب کیا ہیں تکبر غصہ حسد لالچ بغض یہی وہ بیماریاں ہیں جن کے سبب پہلا قتل ہوا انسانیت کا اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جس نے بنا کسی وجہ کے جس معصوم شخص کو قتل کیا تو وہ حشر کے میدان میں قاتلوں کی صفت میں تو ہوگا لیکن اس نے ایک انسان کا نہیں پوری انسانیت کا قتل کیا اور اگر کسی نے کسی معصوم انسان کو بچایا تو اس نے صرف ایک انسان کو نہیں تمام انسانیت کو بچایا ہے ہم نے جس رسول رحمت کا کلمہ پڑا ہے وہ رحمت اللہ العالمین آقا تو فرماتے ہیں اگر تمہارے درم پاس کوئی دھاری دھار چیز ہو تو اس کا رخ بھی اپنی طرف کرو اگر کسی کو خراش بھی آگئی تو تم نے اس کے قاتلوں میں اپنا نام لکھوا دیا نبی کریم صاحب الاؤلاق تو فرماتے ہیں کہ تم کبھی مزاق میں بھی کسی کے اوپر کوئی دھاری دار چیز نہ لہراؤ اس کو جو خوف پیدا ہوگا اللہ پاک کو یہ عمل بھی پسند نہیں ہے وہ رحمت اللہ العالمین آقا جن کی سے منصوب سترہ تلواریں آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہیں استمبول کے میوزیم میں اور وہ ان کے نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ سترہ تلواریں ہیں جو رحمت اللہ العالمین آقا کی طرف منصوب ہیں لیکن ان تلواروں کی خوبصورتی کیا ہے کہ ان سے کبھی کسی انسان کو خراش تک بھی نہیں آئی لیکن آج مسلم معاشروں کے اندر انسانی معاشروں کے اندر جو ایک بے رحمانہ صلوق ہے جو قتل و غارتگیری ہے جو انتحاب پسندی ہے جو شدت پسندی ہے نہ آپ کا اور ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے نہ انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے آئیے اپنے اندر رحمدلی کے انصر کو پیدا کریں آئیں انسانوں کے ساتھ پیار کرنا سیکھئے آئیں لوگوں میں خوشیاں بانٹیں یہی اسلام ہے یہی اللہ کا فرمان ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے تربیت اور خواہش بھی ہے اللہ پاک ہمیں انسانیت کے اندر زندگی بانٹنے کی توفیق دے اور بے رحمی سے ہمیں محفوظ فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ